اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتے فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں میں بات کروں گا پی ایم سی کے حوالے سے پاکستان میڈیکل کمیشن نے اپنے ایڈمیشن دوہدار بائس کے این ایم ڈی کیٹ کا جو ہے وہ اپلائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہوئے اگر میں بات کروں اپلائی کی تو پچیس ماہ سے ویسے انہوں نے ڈیڑ دی تھی ایک دو دن بعد ان کا پورٹل کھلا اور آن لائن اپلائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہوئے اپلائی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے سنگل فیس کے ساتھ اگر میں بات کروں جو نارمل فری ہوتی ہے اس کے ساتھ پانچ جولائی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد پانچ جولائی سے پندرہ جولائی تک تمام سٹوڈنٹ ڈبل فیس کے ساتھ اپلائی کرے گے جو بھی رہ جائے گا ہماری تمام سٹوڈنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے اور ہم سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم پاکستان میڈیکل کمیشن کی سائٹ پہ پی ایم سی اگزامز ڈالٹ پی ایم سی ڈالٹ جی او وی ڈالٹ پی کے سائٹ پہ آن لائن اپلائی ہو رہا ہے اس میں اپلائی کر لیں اور کس لیے ضروری ہم سجیسٹ دیتے ہیں اور ہم لوگوں اپنے تمام سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پہلے اپلائی کر لیں کیونکہ آپ لوگوں کو پی ایم سی نے پریورٹی دی ہوئی ہے پی ایم سی نے آپ لوگوں کو یہ ورڈنگ انہوں کا جو ایڈ ہے اس میں منشن ہے کہ وہ لوگ ان تمام سٹوڈنٹ کو پریورٹی دیں گے جو فسٹ کم فسٹ والے مطلب جو پہلے اپلائی کر لیں گے ان لوگوں کو یہ پریورٹی حاصل ہوگی کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی ڈیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ڈیٹ سیلیکشن کی جو باری ہے وہ پندرہ جولائی سے لے کر پچیس جولائی تک پورٹل دوبارہ اپن ہوگا اس میں ابھی تو فیلحال میں اگر پورٹل کی بات کروں تو ہم نے وائس آف سٹوڈنٹس کے پلیٹ فارم پہ پورٹل سمجھا بھی دیا سٹوڈنٹس کو تو آگی جو میں پورٹل کی بات کروں تو جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ اپنی مرضی سے تمام سٹوڈنٹس سیلیکٹ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے پی ایم سی کو بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہر بندہ لاسٹ ڈیٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں لیکن ہر بندہ لاسٹ ڈیٹ میں ٹیسٹ نہیں دے سکتا یہ پی ایم سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون پہلے دے گا اور کون اینڈ میں دے گا لیکن ان تمام سٹوڈنٹس کو پریورٹی ضرور دی جائے گی جنہوں نے فسٹ ڈیز کے اندر اپلائی کیا اگر فسٹ ڈیز میں اپنی پیمنٹ کی ہوگی پیمنٹ کی اگر بات کی جائے تو چلام جو ہے وہ چھہ ہزار تیس روپے کے آن لائن پیمنٹ اگر کرتے ہیں تو چھہ ہزار ساٹھ روپے کی ہے تو آپ اپلائی کریں پی ایم سی اگزام ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے سائٹ پر اپلائی ہو رہا ہے اور پی ایم سی میں کچھ سٹوڈنٹس کے کوئسٹن تھے میرے ان سے ریلیٹڈ پورٹل سے ریلیٹڈ اپلائی کرنے سے ریلیٹڈ کچھ ریپیٹر سٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی پوچھ رہے تھے پہلا سوال کہ اردو میں نیم ویریفائی نہیں ہوتا میری بات ہوئی ہے پی ایم سی ہیلپ لائن پر کچھ سٹوڈنٹس نے بھی بات کی ہے آگے سے ہمیں جو پی ایم سی کی طرف سے ریسپونس دیا گیا وہ یہ تھا کہ اردو کا جو نام ہے وہ چار سے سات دن کے اندر ویریفائی ہوگا تو وہ تمام سٹوڈنٹس جو اردو کا نام ویریفائی ہونے کی وجہ نہیں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جلدی ان کا نادرہ کی طرف سے ویریفیکیشن ہونی ہے جیسے ویریفیکیشن ہوگی آپ کا پورٹل نیسٹ ٹیپ کی طرف موگ کر جائے گا اب دوسرا کوئسٹن یہ ہے کہ کچھ بچوں کا سی این ای سی آٹومیٹیکلی جب وہ وہاں پر لاغن بناتے تھے وہ ایگزاسترز دیتا ہے کہ مطلب آرڈی وہاں پر آرہا ہے وہ آرڈی وہاں پر کسی نے وہاں پر لاغن کیا ہوگئے وہ سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں جنہوں نے آرڈی پی ایم سی کے سائٹ پر اپلائی کیا ہو یا پھر وہ سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں جو ریپیٹرز ہوں یا وہ پھر وہ سٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں جنہوں نے غلطی سے کسی وجہ سے اپلائی کر دیا ہو تو وہ لازمی اس کو چیک کریں ایسا نہیں ہو سکتا آپ پاسورڈ اس کا فارگیٹ کر لیں پاسورڈ فارگیٹ کر کے اس کو آگے موگ کر سکتے ہیں سپیشلی وہ تمام سٹوڈنٹس جو ریپیٹر ہیں اگر ان کو یہ ایشو آتا ہے کہ ان کا سی نائسی آرہی اگزیسٹ آ رہا ہے تو وہ اپنا پرانا لاغن جو پچھلے سال انہیں دیا تھا اس کو بھی چلا کے پاسورڈ ریسیٹ کر کے نیا جو پورٹل ہے اس کے اکورڈنگ فارم فل کر سکتے ہیں یہ ایک اپلائی کرنے کا جو پروسیجر ہے میکسیمم سٹوڈنٹس پریشان بھی ہیں سائیڈ کا بسلہ بھی آ جاتا ہے پیمنٹ کا بھی مسئلہ آ جا رہا ہے بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آن لائن کرنی چاہیے ہمیں فیزیکل کرنی چاہیے دیکھیں دونوں میتھڈ اچھے ہیں پی ایم سی کی طرف سے دیئے گئے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ اس کو اپنائیں اپلائی کریں اگر اپلائی کرنا میں کوئی مسئلہ تھا ہمیں نیچے کومنٹس میں کومنٹس کریں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اب رہی پریپریشن کی بات این ایم ڈی کیڈ کی پریپریشن سٹارٹ مختلف اکیڈمیز نے سٹارٹ کر دیئے اچھے ادارے ہیں اچھی جگہ پر آپ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارے لئے سوٹ ایبل ہے فیس کے حوالے سے پریپریشن کے حوالے سے ڈیوریشن کے حوالے سے ٹیسٹ دسکشن کے حوالے سے آپ وہاں پر جا کر پریپریشن اپنی کریں اس کے ساتھ جیسے ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ہونے کے بعد جو اگلی بار ہی آئے گی وہ ہوگی میریٹ لسٹ کی اب میریٹ لسٹ میں میکسیمم سٹوڈنٹس میرے سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ پبلک سیکٹر کے اندر یا پرائیویٹ سیکٹر میں اگر اپلائے کرنا ہے تو ایک ہی پورٹل سے اپلائے ہوگا یا الگ گل ہوگا پہلے ایم ڈی کیڈ کا ریزائلٹ آئے گا ایم ڈی کیڈ ریزائلٹ آنے کے بعد پرائیویٹ کالجز کا الگ پورٹل اوپن ہوگا پبلک سیکٹر کا الگ پورٹل اوپن ہوگا ہم ان پورٹلز پہ اپلائے کریں گے اگر میں پورٹل کی بات کروں تو ہر صوبہ جو پبلک سیکٹر کا ہے وہ الگ الگ اپنے اپنے میریٹ بناتا ہے اگر میں پنجاب کی بات کروں پنجاب کا میریٹ یو ایچ ایس بناتا ہے کے پی کا میریٹ جو ہے وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی بناتی ہے بلوچستان کا میریٹ جو ہے وہ میں اگر بات کروں تو بولان میڈیکل کالج بناتا ہے اگر میں سندھ کی بات کروں تو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی بناتی ہے اور کہ کشمیر کا جو ہے وہ بھی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز بناتا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا جو ہے پچھلی بار انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے میرڈ خود بنائے دے لیکن ان کا اگر میں میرڈ کی بات کروں تو پاکستان میڈیکل کمیشن خود بناتا ہے اسی طرح میں اگلی بات کروں نمز کی تو نمز بھی جلد ڈیٹ آناؤنس کرنے والا جیسے ہی نمز کی ڈیٹ آناؤنس ہوگی انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی اور اس کی ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اس کی سیڈیسٹریبیشن ہے وہ بھی بتائیں گے فیڈرل کا بھی بتائیں گے ہم لوگ آغا خان کا ہم آرڈی اپنے چینل پر بتا چکے ہیں آغا خان کا چوبیس جولائی کو ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اور میں یہاں پہ اگر بات کروں پنجاب کے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی سیڈز ڈیسٹریبیشن کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ہماری آنے والی ویڈیو سیڈ ڈیسٹریبیشن کے اوپر ہوگی کہ پنجاب میں پبلک سیکٹر میں کتنی سیڈز ہیں ریسی پروکل کی سیڈز کتنی ہیں کوٹا سیڈز کتنی ہیں اور انڈر ڈیولٹ ڈیسٹرک سیڈز کتنی ہیں اور سیزر ڈیول نیشنل کی سیڈز کتنی ہیں اسی طرح میں اگر بات کروں پرائیویٹ میں کتنی ہے یہ اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو لے کے آئیں گے تو تمام سٹوڈنٹس کے جو کوئیسٹن تھے وہ میں نے اس میں کچھ کلیر کی ہیں اگر پھر بھی پی ایم سی کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں کمنٹس کریں ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیں شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ